بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید محمد یاسین حاشمی ایم ایم نیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں فاقیدرالحکومت سے برائی راست ناظرین اس وقت اسلام آباد میں ہم موجود ہیں اور اس وقت نور مقدم کے لیے یہاں پر اظہار جاکیتے کے لیے یہاں پر گیدرنگ کی گئی ہے اور فوری انصاف کا جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ نور مقدم کے جو قاتل ہے اس کو فوری طور پر جو ہے وہ تختہ دار پر لٹکایا جائے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیول سسائٹی کے لوگ اور نور مقدم کے جو والد ہیں میرے اقب میں کھڑے ہیں اس وقت اور تمام لوگ یہاں پر بینرز اٹھائے ہوئے جن پر مختلف سلوگنز جو ہے وہ درج ہیں کہ نور کے لیے انصاف چاہیے اور یہ تمام جو اس وقت سیول سسائٹی کے لوگ ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ فوری انصاف چاہیے اور جس طرح بہمانہ طریقے سے نور مقدم کو قتل کیا گیا ہے اس کے تمام حرکات اور انویسٹیگیشن اور تمام سی دن جب مقمل ہو چکی ہیں تو پھر فوری طور پر انصاف وہ مہیا کیا جانا چاہیے اور آج یہاں پر یہ جو گیدرنگ کی جاری ہے وہ اسی سلسلے میں یہاں پر گیدرنگ ہوئی ہے میرا کیمرامین آپ کو یہ تمام گیدرنگ دکھاتا ہے ہم یہاں پر موجود لوگوں سے بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے کہ یہ اس وقت ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے انصاف جو ہے وہ ان کو فرام کیا جائے تو ابھی ہم یہاں پر کچھ شوشل ایکٹیوٹیس بھی ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور دیگر جو سیفل سسائیٹی کے لوگ موجود ہیں ان سے بھی اسی حوالے سے بات کریں گے چونکہ آج کا جو یہاں پر یہ گیدرنگ ہے اس کا مین مقصد یہ ہے کہ نور مقدم جو ہے اس کو انصاف جو ہے وہ فرام کیا جائے اور چونکہ اس وقت یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جمع ہیں اور سب کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ جو اس کیس کا ملزم ہے اسے فوری طور پر ان کو یہاں پہ تختہ دار پر لٹکایا جائے اور جو ڈیمانڈ یہاں پہ کی جاری ہے اسی کے مطابق یہ ان کی ڈیمانڈ ہے حکومت سے اور جو تحقیقاتی ادارے ہیں پولیس تاکہ اس شلان کو جلدی سے جلدی مکمل کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ جلد ہو تو ناظرین یہاں پر فرزانہ باری اور دیگر لوگ یہاں پہ موجود ہیں تو ان سے اسی حوالے میں بات کریں گے میرے ساتھ اس وقت فرزانہ باری صاحبہ موجود ہیں ان سے میں اسی حوالے سے گفتگ کروں گا میں ہم آج یہاں پر گیدنگ کی جا رہی ہے نور مقدم کے لئے انصاف اور فور انصاف کا اتقاضہ کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے دیکھیں میرے خیال ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ اس بات کی اس میں جو جسٹس ہے وہ ریپرزینٹ کرے گا کہ کس ساتھ تک پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم اور پاکستان کی ریاست عورتوں کے ساتھ کھڑی ہے جتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور جس طرح سے ہوا ہے اور اتنی ایویڈنس کے باوجود اس کے اندر جو ڈیلے ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے ابھی پریزیڈنٹ کا ایک وہ آپ کو معلوم ہے آرڈیننس ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی جنڈر بیس وائلنس کیسیز ہیں تین مہینے کے اندر ان کا چار مہینے کے اندر ان کا فیصلہ ہونا چاہیے تو چار مہینے میں ہمیں اس شخص کو جو ہے کیفرکردار تک اور جو باقی لوگ اس میں انوال تھے وہ ہمیں نظر آنا چاہیے کہ ان کو سزائے ہوئی ہیں کیونکہ سزائے نہ ہونے کی وجہ سے سزائے نہ ہونے کی وجہ سے کلچر آف ایمپیونٹی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ آئے دن اس قسم کا جو ایک پیٹریارکل وائلنس ہے وہ عورتوں کے اوپر روز آئے دن ہم اس طرح کے واقعہ دیکھ رہے ہیں تو فرزانہ باری صاحبہ آج یہاں پر آپ آپ بھی ہیں آپ کی ساری ٹیم بھی ہے دیگر سے سہیٹی کے لوگ بھی ہیں تو اس کیس کا تو اب تمام چیزیں تو آیاں ہو چکی ہیں ہر چیز تو ایویڈنس مل چکی ہے اور وہ تمام ایویڈنس ظاہر کرتی ہیں کہ بروٹلی جو ہے وہ مرڈر ہوا ہوا ہے تو اب اس کیس کا تین مہینے سے پہلے فیصلہ آجانا چاہیے تھا تو کیا اسی کے لیے کیا جا رہا ہے کہ مزید ترخیر نہ کی جائے دیکھیں بالکل ایک تو ہے کہ سپیڈی جسٹس دیکھیں اگر جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے کیسز میں ابھی کیس یہ جو ہے وہ نیچے کے لیول پہ پولیس نے اپنا ٹائم دیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ پولیس نے اپنی پوری طرح سے انویسٹیگیشن کر کے تمام ایویڈنس جو کٹھے کیے ہوں گے اب یہ جوڈیشری کا ذمہ داری ہے کہ وہ اس کیس کا فیصلہ کم سے کم وقت میں کرے تاکہ یہ ایک پیغام جائے پورے پاکستان میں اس طرح کے پیٹریارکل کرمنل مائنسیٹ والی لوگوں کو کہ اگر وہ اس طرح کے جرائم کا اتقاب کریں گے تو وہ قانون کے شکنجے سے بچ نہیں سکیں گے اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں جنہوں نے اس ظلم میں اس آدمی کا ساتھ دیا ہے ان کو بھی کیفر کردار تک پنچانا چاہیے تاکہ اس بات کا بھی پتہ لوگوں کے اندر ایک خوف پیدا ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم وہ کیسز پاکستان کے اندر جو ٹیسٹ کیسز کے طور پر دیکھے جاتے ہیں اس میں تو کوئی انصاف ہمیں مل جائے ویسے تو آئے روز یہاں پہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور انصاف کہیں ان کو نہیں ملتا ہے لیکن کم از کم ایسے ٹیسٹ کیسز کے اندر تو آپ ایک جو ہے وہ مثال قائم کریں تو اس کے لیے ہم آج بھی یہاں پہ سارے جو نور کے ساتھ لوگ ہیں وہ یہاں پہ کھڑے ہیں تاکہ ہم اپنا ایک جو سالیڈیریٹی بھی ہے فیملی کے ساتھ بچی کے ساتھ کیونکہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو نوجوان بچیاں پڑی لکھی بچیاں پروفیشنل ان کی جو تحفظ ہے یا ان کے ساتھ تو ان کے ساتھ جو بھی کوئی ظلم کرے اس کو کیفرے کردار تک کم سے کم بک میں پجانی کی ضرورت ہے اچھا لاسٹ چھوٹا سوال ہے میرا کہ کہا جا رہا ہے چونکہ آپ ماشاءاللہ آپ کی وسی نظر ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ امریکن نیشنل ہے تو ان کا بھی کوئی انفلونس ہے جس کی وجہ سے کہ اس کو لنگران کیا جا رہا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں دیکھیں چاہے کوئی امریکن نیشنل ہو پاکستان کی سرزمین پہ ایک جرم کا ارتکاب ہوا ہے اب پاکستان کا جو قانون ہے اس کے مطابق ہی اس کو سزا ہوگی ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ جو ہے پاکستانی اگر کسی اور ملک میں چلا جائے اور وہاں جا کے مرڈر کرے یہ جو ہے یہ تمام اس کو دلے کرنے کی ٹیکٹکس ہیں اور ہم اس کی پرزور مضامت کرتے ہیں یہ جو شخص ہے اس نے اس کا اقرار بھی کیا ہے تمام ایویڈنس جو ہے وہ پولیس کے پاس موجود ہے اب ہم جوڈشری کے طرف دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو جوڈشل سسٹم ہے وہ اس بچی کو کتنی جلدی انصاف دیتا ہے اور اگر وہاں سے ہمیں دلے ہوتا ہے انصاف نہیں ملتا تو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاست جو ہے اس وقت وہ نہ تو پاکستان کے کمزور طبقات کے ساتھ کھڑی اور خاص طور پر جو ہے پاکستان کی جو عورت ہے وہ اپنے آپ کو بہت غیر محفوظ سمجھ رہی ہے آجی ناظرین فرزانہ باری صاحبہ میرے ساتھ موجود تھی اور ان کی اپنے گفتگو سنی کہ یہاں پر سپیڈی جسٹس کے لیے یہ تمام سیفل سائٹی کے لوگ اور ہیومن رائٹس کے جو نامائندے ہیں جو چیئرمین ہیں یہاں پر موجود ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈلی ٹیکٹس کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیے جائیں گے نور مقدم کیس کا فوری فیصلہ ہونا چاہیے فوری انصاف ہونا چاہیے تمام چیزیں جو ہیں وہ اگر کٹھی ہو چکی ہیں ویڈنسز اور انویسٹگیشن مکمل ہو چکی ہے تو اس کیس کا فیصلہ فوری طور پر آ جانا چاہیے اگر اس کا فیصلہ نہیں آتا تو پھر اس کے لیے اسی طرح پر امن احتجاج اس کا سلسلہ جاری رہے گا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم ابھی جو ہے وہ کوٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کوٹ سے ہمیں انصاف ملے گا اور جو نور مقدم کو بہمانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے اس کے قاتل کو ضرور سزا ملے گی اور وہ کیفرے کردار تک پہنچے گا میرا کیمرامین رزوان ناظرین آپ کو دکھاتا ہے کہ اس وقت یہاں پر کتنی گیترنگ ہے اور کتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں کچھ ینگسٹر جو لڑکی ہیں وہ یہاں پر بکے فلاورز ویرا لے کے آئی ہیں اور یہاں پر فادر جو ہیں وہ نور مقدم کے وہ بھی موجود ہیں اور اس وقت یہاں پر جو پلے کارڈز ہیں ان پر بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ظلم پر خاموشی اور ظلم سے بڑا ظلم اسی طرح کہ ظلم کرنے والوں کو قانون کا سامنا کرنا چاہئے تو یہ تمام سلوگنز یہاں پر اس لیے درج کیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ تمام لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نور مقدم کے ساتھ کھڑے ہیں اس کو فوری طور پر سپیڈی جسٹس ملنا چاہئے اب یہ جو کیس ہے یہ اپنی نویت کا وہ کیس ہے جو عوام نہیں بولے چونکہ باقی جیسے دیگر کیس تھے عثمان مرزا یا دیگر لیکن نور مقدم کا کیس جو ہے وہ پاکستان کی عوام نہیں بولی اور اس لیے یہاں پر آج یہ گیدرنگ کی گئی ہے کہ سپیڈی جسٹس جو ہے وہ مہیا کیا جائے تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا برائراز جو آپ ایم ایم نیوز پر دیکھ رہے تھے اسی کے ساتھ سید محمد یاسین حاشمی کو اجازت دیں اپنے بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ شبانت اللہ آپ کے نگوان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ